اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ کو ریوڈو ایڈیٹنگ کرنے والے ایڈیو سافٹ ویر کی شارٹ کٹ کیز بتاؤں گا اور انہیں استعمال کر کے بھی دکھاؤں گا یہ آج کا لیسن نمبر ون ہے ان شارٹ کٹ کیز کو آپ سیکھ کر انشاءاللہ فر فر ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھ جائیں گے دوستو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ صحیح سے آپ کو سمجھ آسکے دوستو میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکلالی.کوم دوستو اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب والا لال بٹن دبا کر اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو پریس کر کے آل نوٹیفکیشن کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تاکہ آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ ایسی اچھی اچھی ویڈیوز میں آپ کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو بغیر ٹیم ویسٹ کی یہ چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر اور آپ کو ایڈیوز کی شارٹ کٹ کیز بتاتا ہوں اور انہیں استعمال کر کے یہ دکھاتا ہوں یعنی کہ ان کیز کا پریکٹیکل کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم بن پلیٹ میں ڈبل کلیک کر کے اور ویڈیو کو ایمپورٹ کریں گے چاہے تو اس کلیپ پہ ڈبل کلیک کر دیں تو پھر بھی ایمپورٹ ہو جائے گا اگر اس پہ ویڈیو پہ کلیک کر کے اوپن پہ کلیک کر دیں تو پھر بھی یہ ایمپورٹ ہو جائے گی تو یہاں سے ہم شیفٹ دبا کے اور انٹر دبا کے ہم اس کو سیکونس پلیٹ میں ڈریگن ڈروپ کر لیں گے ڈریگن ڈروپ کر کے اس کے بعد ہم اس پہ اب آپ کو شارٹ کٹ کی جو ہیں وہ لگا کر دکھاتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں اور ان کا کیا کیا کام ہے تو ویڈیو ہم نے ایمپورٹ کر لی اور ڈریگن ڈروپ بھی کر لی اس کے بعد ویڈیو پلے کرنے کے لیے ہم سپیس والے بٹن کو جو کی بورڈ پہ پڑے والا بٹن ہے اس پہ کلے کریں گے تو یہ کلے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس میں ہوم کی دبا کے پھر سٹارٹ پہ چلے گئے ہم نے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس میں سے یہ آدمی سامنے آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا پلے کر کے یہاں تک یہ جو پیچھے والے ہیں ان کو سامنے لے لیا اور یہ جو اتنے والی ویڈیو ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے صرف این کا بٹن دبانا ہے ٹھیک ہے این دبا کے اتنی ہم نے ڈریڈ کر دینی ہے سپیس کی دبا کے ہم نے ویڈیو کو فیڈ کر لینا ہے اور ہم کی دبا کے ہم نے سٹارٹ پہ چلے جانا ہے جو یہ بندہ سامنے آ رہا تھا وہ آگے سے کھاٹ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پھلے کر کے دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آگے سے اگر ہم نے اس کو تھوڑا بہت اگر صحیح نہیں ہے تو کھاٹنا ہے تو اس کے لئے ہم صرف ایم کا شارٹ کھاٹ کی جو ہے اس کا بٹن ہم نے پیس کرنا ہے جیسے یہ فرنٹ والا جیسا جو ہے وہ کھاٹ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ میں مثلا اس کلپ کو ہم نے درمیان سے کھاٹنا ہے جیسے کہ یہ ہے یہاں سے بار پہ یہاں پہ ہم اس کو سیٹ کر کے اور سی دبائیں گے اور یہ یہاں سے کھاٹ گیا اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں تک ہم نے اس کو کھاٹنا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا حصہ ہائلائٹ رہنے دینا ہے یہاں سے پھر ہم نے سی کو دبانا ہے تو یہ درمیان والا حصہ جو رہے گا اس پہ ہم نے کلک کرتے ہوئے ڈیل کا بٹن دبانا ہے تو یہ نیچے سے ڈلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس پہ ہم نے کلک کر کے بیک سپیس کو پہ مطلب ہے ہم نے بیک سپیس کا بٹن دبانا ہے تو یہ ہماری بیک سپیس کی جو شارٹ کٹ کی ہے اس نے پہلے والے حصہ کے ساتھ یہ دوسرا حصہ تھا جو وہ ملا لیا ہے ٹھیک ہے وہ مل گیا ہے اور درمیان میں فرنٹ سے اور جو سٹارٹ سے سٹارٹ اور بیک اور درمیان میں جو اس میں غلطی تھی کمی بیشی تھی مسنگ تھی وہ ہم نے ڈیلیٹ کر دی ہے آپ امید آپ کو ان کی سمجھاگی ہوگی اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ درمیان والا حصہ میں نے ڈیلیٹ کیا ہے تو ڈیل کا بٹن پریس کیا ہے این دبایا تھا تو سٹارٹ والا حصہ کٹ بھی ہو گیا تھا اور ڈیلیٹ بھی ہو گیا تھا اور ایم دبایا تھا تو لاسٹ والا حصہ جو ہے وہ کٹ بھی ہو گیا تھا اور ڈیلیٹ بھی ہو گیا تھا ٹھیک ہے اور درمیان میں سے ہم نے دونوں سیڈوں سے بھاپ کے کہ یہاں تک ہم نے ڈلیڈ کرنی ہے وہ حصہ ہم نے علیدہ سے کٹا اور کٹنے کے بعد ڈیل کا وڈن دبایا جس سے وہ کلیٹ ہو گیا اور بیک سپیس کی پریس کی جس سے پچھلا اور اگلا جو ہے وہ دونوں حصے آپس میں مل گئے اور درمیان نہیں گیپ جو ہے بیک سپیس کی دبانے سے وہ گیپ ختم ہو گیا تو اس سے نیکسٹ میں ہے ویڈیو کے ویڈیو کلپ کے سٹارٹ میں آنے کے لئے سٹارٹ میں آنے کے لئے جیسا کہ یہ سنٹر میں کھڑا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں تک کر لیتے ہیں یہ سنٹر میں کھڑا ہے تو یہ دبائیں گے تو یہ سٹارٹ میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور آگے جانا ہے تو آپ نے ایسا دبانا ہے ہر کلپ جو ہے اس کو یہ فلانتا ہوا آگے آگے چلا جائے گا جیسے یہ جا رہا ہے اے سے پیچھے اور ایس سے آگے امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھا گی ہوگی اور اس کے نیکسٹ میں ہے ویڈیو کلپ کو سلو یا تیز کرنے کے لئے جو ہے سپیڈ اس کی شرٹ کٹ کی کیا ہے تو اس میں آپ نے آلڈ پریس کر کے ای پریس کرنا ہےsch desen تو یہ سپیڈ باکس ہے جو یہ ہمارے سامنے آگئے یہاں پہ ہم نے سو کی جگہ دو سو کرنا ہے پچاس کرنا جو بھی کرنا یہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں کروں گا لیکن یہ سیٹنگ جو ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو کیا آگئی ہے یہاں سے اس کو کرتے ہیں کینسل اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ وہ ہے دو کلپس کو آپس میں جوڑنے کے لیے وہ میں نے ان کو آپس میں لاک کرنے کے لیے دونوں کو ہائلائٹ کر لینا ہے اور کنٹرول دبا کے پی دبانا ہے تو یہ آپس میں ویڈ ہو گئے یعنی کہ مل گئے یہ دیکھیں آپ یک دم نہیں آئیں گے آستہ سے یہ درمیان ہے کنٹرول پی دبانے سے یہ آپس میں ویڈ ہو گئے اور کنٹرول زیڈ کرنے سے انڈو ہو گئے کنٹرول زیڈ کرنے سے انڈو کی جو ہے وہ کنٹرول زیڈ ہے تو اس کے بعد نیکسٹ جو ہے شارٹ کٹ کی وہ ہے کلپ کی آڈیو اور ویڈیو انگروپ کرنے کے لیے جیسا کہ یہ کلپ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس پر کلک کیا تو یہ دونوں ہائلائٹ ہوئیں یہ نیچے آڈیو ہوتی ہے اور اوپر ویڈیو ہوتی ہے تو ہم نے اس کو انگروپ کرنا ہے تو ہم دبائیں گے آلٹ وائی اب اس پر کلک کریں گے تو یہ ویڈیو علیدہ سے اور آڈیو علیدہ سے شو ہو رہی ہے علیدہ علیدہ ہو گئے ہیں ہمہم اس کی ویڈیو ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آلٹ وی دبائیں گے تو یہ ویڈیو ڈلیٹ ہو گئی آلٹ اے دبائیں گے سیلیکٹ کر کے تو اس کی آڈیو جو ہے وہ ڈلیٹ ہو گئی اور گیب ہو گئی اس کے بعد ہم نے ان کو گروپ کرنا ہے یہ اب الہد الہد ہیں ان سب کو ہم نے گروپ کرنا ہے تو اس کی شارٹ کٹ کی ہے آڈیو ختم کرنے کی اور ویڈیو ختم کرنے کی میں نے آپ کو بتا دی ہے آلٹ اے سے آڈیو ختم ہوگی اور آلٹ بی سے ویڈیو ختم ہوگی اس کے بعد ہم نے ان سب کا گروپ بنانا ہے ہم سب پر سیلیکٹ کریں گے یا کہ ہم شیفٹ اے دبائیں گے اور یہ سیلیکٹ ہو جائیں گے یہ کنٹرول اے سے سیلیکٹ جو ہیں وہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ جو ہے سیکونس پلیٹ اس میں شیفٹ اے سے سیلیکٹ ہوتے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہیں بن پلیٹ میں یہ کنٹرول اے سے یہ دیکھیں سارے ہائی لائٹ ہو گئے سیلیکٹ کرنے ہیں یا تو ایسے ماؤس سے کریں گے اور یا پھر کنٹرول اے سے تو یہ ہو گئے ہم نے اٹھا کے لانے ہیں تو یہ سب ہی اٹھ کے آ جائیں گے تو اس کے بعد اس کی مطلب ہے کنٹرول اے شارٹ کٹ کی جو بن میں کلپس ہیں اور جو یہاں پہ سیکونس میں ہیں ان کی شیفٹ اے اس شارٹ کٹ کی کبھی آپ کو پتہ سلی سے سمجھا گی ہوگی بھی لگ گیا ہوگا اور اس کے بعد جناب گروپ کو اور آن گروپ کو بھی میں نے آپ کو یعنی کہ یہ کر کے اور جید بانے شیفٹ اے کر کے اور جید بانے تو یہ گروپ ہو گیا یہ دیکھیں سلیکٹ کریں گے تو یہ سارے ایک دفعہ میں ہائی لائٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے کلپ کو سیکونس بار میں فیٹ دیکھنے کے لیے ہم نے اس کو فیٹ دیکھنا ہے نا تو ہم نے کنٹرول اور زیرو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اس کو نارمل دیکھنا ہے تو کنٹرول اور ایف تھیری ہماری ریجنل اتنی لیندھ ہے یعنی کہ یہ تقریبا نو سیکنڈ کے لیے تو یہاں پہ آپ نے ٹوٹل اس کا دیکھنا ہے تو یہ نو اور نو نو سیکنڈ اور نو پوائنٹس ٹھیک ہے اتنی یہ ویڈیو ہے اس کو ہم نے پورا ویو دیکھنا ہے تو آلٹ زیرو دبائیں گے تو یہ ہم اس کو پورے سیکونس میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس سے جو نیسٹ کی ہے زوم کے لیے کنٹرول ٹو دبائیں گے ٹھیک ہے تو یہ جیسا کہ ایف تھیری دو دبانے سے اور یہ بڑا ہو گیا اور ایف وان دبانے سے اور بڑا یعنی کہ آپ نے اس کو زیادہ لمائی میں دیکھنا ہے وان فریم میں اب یہ کنٹرول اور ایک دبانے سے یہ ایک فریم میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں وان فریم یہ یہاں پہ یہ موس دیکھ رہا ہے نا وان فریم اور آلٹ ٹو دبانے سے یہ فائی فریم میں یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور کنٹرول ٹھری دبانے سے یہ وان سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور کنٹرول فور دبانے سے یہ فائی سیکنڈ میں دیکھ رہا ہے اور کنٹرول سکس دبانے میں یہ وان منٹ میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کلپ چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے ایسے ہی آپ نے مطلب آگے آگے بڑھتے جانا ہے تو آپ یہاں پہ زیادہ کلپ ہیں آپ کی لیند تھے ایک گھنٹے کی یا دو گھنٹے کی تو اس طرح سے آپ شارٹ کھٹ کی دبا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق فیلال ہم کنٹرول زیرو دبا کے اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں اور اس سے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے اگر تصویر کھینچنی ہے یہاں سے مثلا ہم نے یہ تصویر نکالنی ہے تو ہم اس بار کو ٹیم لین پہ یہاں فیٹ کر کے اور کنٹرول ٹی دبائیں گے جیسے ہم نے کنٹرول ٹی دبائی تو یہ دیکھیں بین میں یہ تصویر بند کے آگے یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں اس کو ڈلیٹ کرتے ہیں کنٹرول ٹی ٹھیک ہے یہ بین میں کلک کیا ہوا تھا تو یہاں پہ ٹائٹل کریئٹ ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نے جو کچھ بھی لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں تو یعنی کہ نیچے اگر سیکوینس میں ہے تو کنٹرول ٹی دبانے سے یہ تصویر بن گئی یہاں پہ کلک کیا ہوا ہے تو اگر بین میں کلک کریں گے آپ ٹھیک ہے اور کنٹرول ٹی دبائیں گے تو یہاں پہ وہ ٹائٹل کریئٹ ہو گئے جیسے اوپر یہاں پہ انگلیش میں نام وغیرہ لکھے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا کوئی ایڈ پٹی یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ یہاں پہ جو بھی آپ لکھیں گے وہ نیچے شو ہو جائے گے جیسے کہ میں آپ کو لکھے 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 لکھا بھی دیتا ہوں علی شیر موبل ٹھیک ہے اور انٹر دبانے سے کنٹرول ایس دبانے سے یہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہاں سے یہ یہ آپ کا وہ بن گیا ٹائٹل تو یہاں اس کو اٹھا کے آپ کو یہاں پہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں علی شیر موبل لکھا ہوا آ گیا ٹھیک ہے اس کو ہم انڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس سے نیکسٹ بڑھتے ہیں یہ ہو گا کنٹرول ٹی سے سیکوینس میں تصویر بنی اور بن پلیٹ میں کنٹرول ٹی سے ٹائٹل کریٹ ہوا اس کے بعد ہے پرجیکٹ سانگ ایمپورٹ کرنے کے لیے ایف ٹو ہے ایف ٹو شارٹ کٹ کی یہاں پہ ہم ایف ٹو پریس کریں گے تو یہ ہاں وہاں چلے گا اور یہاں سے ہم نے سانگ وغیرہ اٹھا کے لانا ہے یا کوئی یہ پرجیکٹ جو بنا ہوا یہ اٹھا کے لانا ہے تو اس پہ ہم سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ یہ چیک ہونے چاہیے اور یہاں پہ اوکے کریں گے تو یہ ایمپورٹ ہو جائے گا لیکن وہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے یہاں سے ہم اس کو کینسل کرتے ہیں فیلال ہم نے ایف ٹو کی حد تک آپ کو شارٹ کٹ کی کے بارے میں بتانا تھا کیونکہ اگر ان کی تفصیل میں گئے تو یہ ویڈیو بہت لینٹ ہی ہو جائے گی فیلال ہم شارٹ کٹ کیز کے بارے میں بتا رہے ہیں اور شارٹ اور ان کو استعمال کرنا دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہے ایف ٹھری ایکسپورٹ کرنے کے لیے جب آپ ویڈیو کو مکمل تیار کر لیتے یا ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے تو اس کو بار کو سیلیکٹ کر لیا یہتنا حصہ ہم اس کا جو ہے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا اور آئی کا شارٹ بٹن دبایا تو یہاں پہ یہ ارجسٹ ہو گیا اور یہاں سے ہم نے اس کو کر کے اوہ دبایا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو اور پسند آ رہی ہو اور آپ اسے حقیقت پر مبنی سمجھ رہے ہوں تو اس کو ابھی لائک کر دیں ایک لائک تو بنتا ہے یار دبا دے لائک والا بٹن اس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا اور دوستو میں شیئر بھی کر دیں تاکہ وہ بھی اس سے مصفید ہو سکیں تو بڑھتے ہیں آگے جہاں سے یہ سیلیکٹ ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جتنا یہ سیلیکٹ ہوا ہے اب یہی ایکسپورٹ ہوگا یعنی کی ویڈیو مکمل ہو جائے گی یہ آپ کا ایڈیٹنگ شوٹ دا حصہ ہے تو ایف تھیری دبائیں گے ایف تھیری دبانے کے بعد نیو پہ اور نیو کے بعد یہاں پہ ایکسپورٹ بٹوین انڈ آؤٹ ٹھیک ہے تو اس کو نیچے لائیں گے نیچے لائیں گے ایم پی جی پہ کلیک کریں گے اور یہاں یہ سیکنڈ والا آپشن اس پہ ڈبل کلیک کریں گے ڈبل کلیک کر کے ہاں یہاں پہ مہندی سیرہ بندی گھڑولی جو بھی آپ یہاں پہ نیم دینا چاہیں وہ آپ یہاں پہ دیں گے اور دینے کے بعد یہاں پہ یہ جو سیگمنٹ انکوڈ ہے اس کو چیک کریں گے اور یہ نیچے آپ کی یہ فول ایچڈی جو ہے یہ ارجسٹ ہے یہاں پہ آپ نے سیٹ کر لینے ہیں آپ پندرہ ایم پچی پہ انتیس جیتنا بھی مطلب آئی ہے زیادہ ہائی ہوتی جائے گی پھر یہ عام جو ایل ایڈی ہوتی ہیں ان میں یہ پلے نہیں ہوتی پھلال آپ نے اس کو پندرہ بھی رہنے دینا ہے فول ایچڈی پہ اور یہاں سے آپ نے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد یہاں سے آپ ایکسپورٹ پہ کلیک کریں گے تو یہ ویڈیو جو ہے ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گی جیسے یہ شروع ہو گئی اور یہ سو پرسنٹ بھی ہو گئی یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی یہاں سے کلوز کریں گے یہ ہماری ویڈیو جو ایکسپورٹ ہوگی ہے یہ اتنا حصہ اس کو ڈبل کلیک کرتے ہیں یہاں پلے کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی ہم نے اس کو جتنا حصہ ایکسپورٹ کیا ہے اس کا بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا اس کے بعد نیکسٹ جو سٹپ ہے نیکسٹ شارٹ کٹ کی سیو کرنے کے لئے کنٹرول ایس آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ سیو ہو جائے گا اور اگر یعنی کہ یہ سیو ہو گیا اور سیو ایس کرنا ہے تو کنٹرول شیفٹ اور ایس پریس کریں گے آپ تو آپ یہاں سے لوکیشن سیٹ کر لیں گے کہ آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا یہ پرجیکٹ سیو کر سکیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ جو شارٹ کٹ کی ہے نیو پیج بنانے کے لئے کنٹرول این آپ نے دبانا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پریجیکٹ ہے وہ کلوز ہو جائے گا اور یہاں سے آپ نے نیو فول ایچ ڈی میں یہ کر کے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا وہ جو ہے نیو پیج وہ کریئٹ ہو جائے گا فیلال ہم نہیں کرنے والے بیک جاتے ہیں کیونکہ ہم اسی ویڈیو پہ بعد ہم نے نیو سیکوینس کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہماری شارٹ کٹ کی جو ہے وہ ہے کنٹرول پلس شفٹ پلس ان ٹھیک ہے کنٹرول شفٹ کنٹرول پلس شفٹ پلس ان ٹھیک ہے ان کو دو کو دبا کے کنٹرول شفٹ کو دبا کے رکھنا اور ان پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو نیچے پہلے تین ہے تو یہاں اب چوتھا یہاں پہ کریئٹ ہو جائے گا کنٹرول شفٹ این سے یہ دیکھیں چوتھا سیکوینس ہے جو سیکوینس نمبر دس وہ کریئٹ ہو گیا یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں ڈلیٹ اور آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کنٹرول پلاس او کوئی بھی فائل اوپن کرنے کے لئے کنٹرول او دبائیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیو کرو اور آگے بڑھو دوسرا پیج یہ سیو ہو جائے گا اور دوسرا پیج جو بھی آپ سیلیکٹ کر کے لائیں گے وہ یہاں پہ امپورٹ ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو کینسل کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا نیکس جو شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے کوئی بھی مواد کپی کرنے کے لئے کنٹرول سی یعنی کہ ہمارے پاس یہی ہیں تو ہم نے شیفٹ اے دبا کے ان کو ہائلائٹ کرنا ہے اور کنٹرول سی دبانا ہے کپی ہو گیا ٹھیک ہے اور اس دبا کے لائسٹ میں لا کے کنٹرول بی دبانا ہے تو اس سے یہ پیسٹ ہو گیا یہ دیکھیں پہلے یہ دو کلپ تھے ویڈیو کلپ آر اور آپ یہ دو کے یہ آگے اور بھی یعنی کہ جتنے یہ تھے اتنے ہی آگے آگئے ہیں ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں انڈو اس کے بعد نیکسٹ میں ہے کنٹرول ایکس یعنی کہ ہم نے ان کو کٹ کرنا ہے تو ان کو سیلیکٹ کرنا ہے شیفٹ اے دبا کے اور کنٹرول ایکس دبا کے ہم نے ان کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر بیٹھ آتے ہیں نیکس شارٹ کٹ کی ہے جو وہ دوسری جگہ پر یا نہیں جگہ پر پیسٹ کرنے کے لئے کنٹرول وی جیسا کہ میں نے بتا دیا ہے یہاں سے ہم نے اس کو کوپی کیا ہے اور لاسٹ میں اس کو پیسٹ کیا ہے جیسا کہ یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے آئی یعنی کہ یہ جو ہم نے اس کو حدود فکس کی تھی ٹھیک ہے یہاں کر کے ہم دوبارہ کر کے دکھا دیں یہاں کر کے آئی اور یہاں کر کے اوپریس کریں گے تو یہ ہماری حدود جو ہے وہ فکس ہو گئی اس سے پہلے والی ویڈیو جو ہے وہ بھی ایکسپورٹ میں نہیں آئے گی اور سٹارٹ والی جو ویڈیو ہے وہ بھی ایکسپورٹ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے ایف سیون ایف سیون ہے لی آؤٹر کو کھولنے کے لیے تو لی آؤٹر کو ہم نے جیسے کہ یہ سیلیکٹ کیا اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ایف سیون کی دبائی تو ہمارا یہ لی آؤٹر اوپن ہو گئے اس میں جو ہم نے کام کرنا ہے وہاں کام کر سکتے ہیں یہاں سے کرتے ہیں کینسل اور اگر ماؤس سے آپ نے کھولنا ہے تو انفارمیشن میں جائیں گے اور یہاں لی آؤٹر پر ڈبل کلیک کریں گے تو یہ لی آؤٹر کھولے گا ٹھیک ہے جو بھی کام کرنا ہے کام کرنے کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی اس جنرل شاہ اس ایڈیس کوئی بھی ایڈیس ہے تمام ایڈیس کی جنرل شاہٹ کٹ کیز اور اس کے بعد میں آپ کو شکھانے والا ہوں کہ ایڈیس میں کلر گریڈنگ کیسے کی جاتی ہے ویڈیو کے کلر کیسے چینج کیے جاتے ہیں آڈیو تیز کیسے کی جاتی ہے آڈیو فلٹر استعمال کرنے کے طریقے ویڈیو فلٹر استعمال کرنے کے طریقے اور ویڈیو اڈیٹنگ کرنے کے طریقے سانگز لگانے کے طریقے افیکٹ لگانے اور استعمال کرنے کے طریقے بغیرہ ایڈیس کو مکمل سیکھنے کے لئے چاند دنوں کا کرس لازمی کرنا ہوگا میں انشاءاللہ جلدی سے جلدی آپ کو یہ کرس جو کروا دوں گا جیسے آج میں نے ٹوٹل شاہٹ کٹ کیز بتائی ہیں اسی طرح سے ہی میں انشاءاللہ آپ کو بہت سے جلد زیادہ دس دن ہفتہ یا داس دن ہفتہ داس دن میں ہی میں آپ کو ایڈیس میں مکمل ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنا شادی بیعہ کی اور جناب محفل وغیرہ کی جو چیز میں مطلب ہے آپ ایڈٹ کرنا چاہیں نیوز کی نیوز پٹی جو ہے نیوز ایڈ پٹی والی وہ وغیرہ وغیرہ وہ سارے میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کر کے اور اس کا پریکٹیکل بھی کرواؤں گا دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیکم